مقال یہ دس پچاں ہیں کہ اوڑے چلو یہ یہ ہو جائے گا وہ جا کر کے وہاں فس جاتے ہیں بچائر ہونا جانا کچھ نہیں ہے فس گئے نکل نہیں سکتے ہیں مقال یہ دس پچاں ہیں اگت نچگت کا جو ہے وہ ایک سوارتھ میڑا لگتا ہے سوارتھ میں جاتے ہیں پرمارتھ کے لئے کوئی نہ جاتا پرمارتھ کے لئے کوئی نہ جاتا یہ نچوڑ ہے ستسنگوں کا تم کوئی ستسنگی کاٹ کرتا ہے اور آپ خود ستسنگ کر رہا ہے میں کیا کروں ہے یہ ایسا ہم نے بتانا چاہیے کہ میں یہاں کی تھوڑے ہی رول لگتا ہوں یہاں بھی ایسے کہہ دیتا ہوں وہاں بھی ایسے کہہ دیتا ہوں میں کیا کروں میرے کو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ سوارتھ میڑا لگتا ہے کتنا بھی کچھ بتا دو میڑا سوارتھ کا لگے گا پرمارتھ اور آتم گیان کے لئے ستسنگ جایا کرو یہاں یا وہاں کہیں بھی جاؤ ایک تم اپنا جوہ درستی ایک دشا بدل لو منہ دشا بدل لو بس منہ دشا بدلنے کی قصر ہے تمہیں سنتو شانتی ملنے میں کوئی قصر نہیں ہے تو کرپا کی آسا نہ رکھا کرو چمتکاری ستسنگ سناتے ہیں ان سے جو ہے تم مت جایا کرو جہاں چمتکاروں کی بات کرائی جاتے ہیں نا کھڑے کر کر کے چمتکاروں کی بات بتائی جاتے ہیں میں تو ایسی ایسی چیزیں دیکھیں ہیں باہر جا کر کے میں خود دیکھو ہی بتاتا ہوں یہ باتیں کہ نہ سوچنا کہ میں تم کو سمجھانے کے لئے اسے گھڑ کے لئے آتا ہوں میں ایک ستسنگ میں گیا اور وہاں کیا کر رکھا مہاراجی نے ایک نے پاندس آدمی چھوڑ رکھے سنگت میں کہ آدمیوں کی بات لیتے رہے ہیں آدمیوں کی بات لیتے رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے وہ ان آدمیوں کی بات لے کر کے اس آدمی کا حوالہ بتا دے ایسا ایسا آدمی یہ بات کر رہا ہے مہاراجی کو بتا دے ایک سی آئی ڈی کے آدمی چھوڑ دیتے ہیں جیسے سنگت میں اور وہ مہاراجی کو بتاتے تھے کہ اس آدمی کو وہ چیز چاہیے وہ مانگ رہا ہے وہ اور وہ مہاراجی کو پاس میں کھڑے جاتا اشارہ کر دیتے ہیں اچھا تیرے من میں یہ ہے تیرے کو پوتر چاہیے میرے کو پتا ہے تیرے کو پوتر چاہیے جا ہاتھ رکھ دے تیرے کو پوتر ہو جائے گا بتایا کس نے ہے وہ سی آئی ڈی کے لوگ نے یہ سنگے پرچار ایسے چلتے ہیں ایک جگہ کیا ہوا ایک آدمی کا گھر گیا گھر گر گیا اور تو آدمی بچ گیا وہ ستیر جو تھا وہ تھوڑا سا جو ہے پورا نہیں ٹوٹا جمین میں لگ کے کھڑا رہ گیا اس کے نیچے جو آدمی تھا وہ بچا رہ گیا کس نے بتا دیا مہاراجیاں کو جا کر کہ دیکھو مہاراجی ان کا جو مکان گر گیا اور آدمی بچ گیا اس مہاراجی نے کیا کریا وہ تھام کھڑا تھا تھام کھڑا تھا اور وہ کمر کے ساتھ لوہو کار لیے تھوڑے سے وہ آیا بچا رہا بچا ہوا کہنے لگا دیکھ مہاراجی کمر میں کھروچا رہی تیرہ ستیری سی نوٹیا تھا یہ میں باتیں بتاتا ہوں تم کو کہ لوگوں کو بھوڑے لوگوں کو کیسے کیا کیا جا رہا ہے کیسے ان کو اندھی بنا جا رہا ہے کیسے ان کو اپنے پیچھے لگا جا رہا ہے کیسے ان کو تھکیا جا رہا ہے ان کے دھن کو بھی ان کے من کو بھی ساری ہی چشیوں کو تھکیا جا رہا ہے اور اندھکارمن ڈالے جا رہا ہے تو ایسے میں تو گرو گرو کرج مانا اندھیرہ باہری رہے گا بھائی دو ہی رہ گے انکار رہ گے سورتھ رہ گا ایک دوسرے کو تنگ کریں گے سریر اسٹ curs limانہ ہوتا جاؤ اپنے سوطنطر ویچار ہے چنتن بلی چڑھائی چنتن بلی چڑھائی جہاں چنتن نہیں ہے وہاں انویائی لوگ ہو سکتے ہیں ایک بار کی بات ہے انا ماجے نے اپنے دو چلوں کی پرکشا لینی چاہی دیان سے سننا کہ انا ماجی ایک مہاتما اس نے اپنے دو چشیوں کی چلوں کی پرکشا لینی چاہی اس نے ایک آدمی کو بلالیا پڑوسی کو کہیں کہ ہم صوبہ جس راستے سے گھومنے جاتے ہیں وہاں ایک لکڑ ڈال دینا اس لکڑ پر ایسا کپڑ ڈال دینا سپیت جیسے کپن ڈال رکھا ہو ہم وہاں سے گھومنے جائیں گے جو بات کرنے ہے وہ ہم آپ کرلوں گا اسے ایک کام کروا لیا کہ جس طرف وہ گھومنے جاتے ہیں اس راستے پر لکڑ گروا لیا اور اس پر کپڑا سپیت ڈالوا لیا جیسے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے تو اپنے دونوں چشیوں کو لے کر کے وہ جا رہا تھا صبح صبح تو اس کا گروہ نزدیک جا کے کہن لیا گیا بھئی دیکھو یہ تو مردہ پڑا ہے مردہ پڑا ہے یہ کس نے ڈال دیا یہاں پر تو اس کا ایک پہلا جو ششے تھا اس کا کہن لیا گیا کیا تو اسے مردے کو کھا سکتا ہے پھرکشہ لے رہے ہیں وہ گروہ جی مردہ دیکھا کے کیا بھئی تو اس کو کھا سکتا ہے مردے کو کہ نے کہا جی میں تو جو کوئی ہوا ہی کھا جاؤں گا جندہ کو تو جندے کو کھا جاؤں گا مردہ کو جو مردے کو کھا جاؤں گا بہنس کو تو بہنس کو کھا جاؤں گا کیا بھی چیز کو کوئی اسی چیز کو کھا جاؤں گا میں ننگل جاؤں گا آپ کا حکم چاہئے بس اتنا سن لیا اس نے پھر دوسریوں کہنے لگا کہ بھئی تو بھی کھا سکتا ہے اسے کہ نے کہا مہاراجی مردہ کے کھانے کی چیز ہو ہے اور جندے کو کھاؤں گا کہ وہ تو بھوکھا ہو سکتا کہ میں بھوکھ مٹھا سکتا ہوں مردے کا دعا سنسکار کرا سکتا ہوں کہیں لگا بس یہی دیکھنا تھا میں نے کہ کیا دیکھنا تھا کہ نہ تشنے مردہ کھانا سمجھے نہ انہیں جندہ کھانا نہ تنے جو ہے جندے کا پیٹ بھرنا نہ تنے مردہ کھانا یہ جو لکڑ ہے میں تو تمہاری پریقشا لے رہا تھا پتہ ہے کون پھیل کر دیا جو ویویک کی آدمی تھا کہ کہ مردہ کھانے کا ہو ہے جندہ بھی کھانے کا نہیں ہوتا وہ تو پوچھن کرنے کا ہوتا ہے پریم کرنے کا ہوتا ہے یہ دونوں چیز کرنے کی نیمہ کیا کروں میں تو کر نہیں سکتا کہنے لگا نہیں کر سکتا تو تو پھیل ہے اور جو کھا سکتا ہے نا مردے کو بھی جندے کو بھی کہنے لگا یہ پاس ہے وہ پاس کیوں ہے بھائی صرف حکم کا پالن کیا ہے صرف اس کی کٹ پوٹل ہی مل گئی اس کو صحیح کہ اس کی لائن نے ٹھیک چلا ہوگی جو کرو نے چلایا ہے اس کے نام نے خوب پھلا ہوگی خوب پوزہ کروا ہوگا میری وہ جو اگینی تھا نا موڈ ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں کھا سکتا ہوں مردہ بھی جندہ بھی کہنے لگا یہ پاس ہے اور جو ویویک شیل تھا کہنے لگا بھائی یہ تو بالکل نہیں یہ ترک ہے یہ گروہ بغت نہیں ہو سکتا یہ ترک ہے یہ گروہ دروہی ہے یہ منموخ ہے یہ میرے کام کھا نہیں یہ کام کھا جاؤ مرد کہنے سے مردہ بھی کھا جائے گا اب تم کھا جاؤ گے کوئی ایک انگڑی مردے گی لیکن گروہ تو ایسے ہی لوگ چاہتے ہیں مردہ کھانے والے اور ان کو قدی پر بیٹھا کے جاتے ہیں اور وہ انویائی گروہ میں انہی کو کہتا ہوں وہ ان کو قدی پر بیٹھا کے جاتے ہیں اور وہ اپنا ٹھیک اپنا روڑ لیتے ہیں دنیا کو سماج کو تو گروہ دروہی منموخی کبیر صاحب پھر کہتے ہیں کوربار کئی اچھی کہہ دیتے ہیں کئی وہ دوسری قسم کی بھی کہہ دیتے ہیں گروہ دروہی منموخی ستری پوروش بیچار یہ تو نرکوں میں جاؤں گے جب تک دیا سسیکار بڑی بھیانک بات کر دی اب یہ کہ جو منموخ ہو جو گروہ کی نہیں مانتا ہو وہ گروہ دروہی ہے اور وہ جب تک نرکوں میں جائے گا جب تک سوری اور چاند رہیں گے چاہے وہ ستری ہے چاہے پوروش ہے گلتی کو جو ہے ماف کرنے کا کوئی ستھان نہیں ہے یہاں پر بھے ہی بھے دکھا رہا کہاں نرہ کہ تھوڑا سا گروہ سے ٹھڑا چال لے جو ہے نرکوں میں رہو گے جب تک سور چاند رہیں گے تو کہنے لے گیا جو جنہیں انکار کیا تھا نا مردہ کھانے سے کہنے گا یہ گروہ دروہی ہے جنہیں گروہ کی بات نہیں مانتا ہے یہ نرکوں میں جائے گا جب تک سرسٹی رہے گا نرکوں میں رہے گا جنہیں مردہ کھانے سے بھی کار کرے ہیں نا یہ گروہ مکھ ہے پیارا گروہ مکھ ہے یہ میری گدی کا حق دار ہے اس کو گدی پر بیٹھا دیا اب ایسا آدمی کس کا ادار کرے گا جو مردہ کھانے کو رجی اور جنہیں بھی کھانے کو رجی انہیں کیا مطلب ہے انہوں نے مان سمان سے مطلب ہے اپنی شیوہ سے مطلب ہے اپنی عیس سے مطلب ہے وہ کیا کرے گا پھر اور ایسے ہی بات ہے چاروں طرف ایسے ہی بات ہے نہ ہو تو تم جا کر ٹھوڑ کر دیکھ لو انویائی گروہ ہیں جاتی گروہ کوئی نہیں ہے جاتی گروہ نہیں ہے تو بھائی ابھی تو اندھیرہ ہے تو تھوڑا تھوڑا ستھنگ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھوڑا سا ایسا تو کوئی لیول نہیں لیایا میں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے جہاں جو دوسرا لیول جاتا تھا وہاں سے میں نے ستھنگ کو روک دیا ہے جان بوجھ کر کے اگر میں وہ ستھنگ چلاؤں تو تم سو جاؤ گے تمہیں کچھ بھی نہیں آوگا انوبہ ہونے ہوگا تم سو جاؤ گے اور ہو سکتا آگلی بار آؤ کے مہرادی پتہ نہیں کیا بتاتے کیا کریں گے وہاں جا کر اس طرح سے تم کو لے کر رکھنا پڑتا ہے سوچ بوجھ سے جیسے ایک پودھا دوسری ستھان پر لگانا پڑتا ہے تو دوسری ستھان پر پودھا لگائیں گے تو پرانے ستھان کی میٹی بھی تو اس کے ساتھ تھوڑی لینے پڑے گی اس کو ایک دم سے جڑ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگائے تو پودھا سوک جائے گا تھوڑی چکل اتارنے پڑتی ہے پودھے کی جیسے آم کا اوڈ پیڑ ہے تو اس کی چکل اتاریں گے وہ پرانے میٹی بھی تو اس کے ساتھ آئے گی تھوڑی چی میٹی تو اس کے ساتھ لینے پڑے گی دوسری جگہ لگانے کے لئے دیرے دیرے وہ پھر بڑا ہونے لگ جائے گا نولاؤں گے خاد دیں گے ہو سکتا وہ ٹھیک ہو جائے دیرے دیرے تو ایک دم سے جڑ سے پاڑ کے اکھاڑ کے لگاؤں تو لگنے کی سمباؤنا کم ہے اس لئے میں تم کو تھوڑا تھنڈا تھنڈے کر کے ساتھ سنگھ سنا دیتا ہوں ایک دم اکھاڑ کے لگا دیئے نا تو مشکل ہو جائے گی تم کو کئی بار ایسے ترک بھی آتے ہیں کہ ایسا کام کرو ساتھ سنگھ نہیں بڑھتا ہے نا ساتھ سنگھت نہیں بڑھتی دیرے ایسا کام کرو آڈنبر کے ساتھ سنگھ شروع کر دو جان بوجھ کر کے کہ ایک بار ساتھ سنگھت بٹلی کر لیو آچی کئی لاکھ ہیں آڈنبر کے ساتھ سنگھ کر کے اور پھر آڈنبر نہ کرنا بھئی آڈنبر کیسے نہیں کروں گا سیما پھر آ جائے گی وہ تو اور بلانے کے لئے پھر بھی آڈنبر کرنا ہی پڑے گا میرے کو سیما تھا آ جاتے ہو تو بتاؤ دس بیس لاکھ اٹھے ہونے سے سیما آ جاتے ہو تو بند کر دوں گا لیکن یہ سیما تھا آئے گی نہیں نا میں تو آڈنبر ہی کرتا رہوں گا لوگ جڑتے رہیں گے میں بند نہیں کر سکوں گا آڈنبر کے ستھنگ نہیں کر سکتے بھائی تو یہ ترک آتے ہیں بڑے لوگ کے یہ انکار کے ترک ہیں کہ چلو بھائی آڈنبر کر لو دکھاؤٹی ستھنگ کر دو مایا موکھی بے بیت ستھنگ کر دو مایا موکھی کسی پرکار کے بھی ستھنگ کرو لو بھاؤنے لو بھاؤنے ستھنگ کر دو سنگت پڑے جاؤگی دراؤنے ستھنگ کر دو اور پھر اچھی پڑے جائے نہ تو ایسا کام نہ کریو پھر اپنا کام سے دھو گیا پھر بھی بند نہیں کر سکتا اگر یہ لیکھ چلا دینا پھر بھی بند نہیں ہو سکتی ایسی یکتیاں یکتیاں تو ہو سکتی ہیں میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو سنگت کو بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اس آسن کو سجاد ہزا دوں گا بہت بڑی آ اتنی بڑی آ سجاد ہزا دوں گا کہ آپ نے سپنے میں بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ سیٹ ریشہ جو معراجی کی جو اپنا ویس بوسا ہے نا وہ نہیں دیکھا ہوگا تم نے سجاد ہزا مہراجی کریم لگایا ہے یہاں تک کہ یہاں لالی بھی لگا لیتے ہیں وہ پاڈر بھی لگا لیتے ہیں ان کو نا یہ میک اپ کروانے کے لیے آدمی پھلانے پڑتے ہیں آتماوں کو اگر میں ایسا کروں کا حال اچھا بڑی آ سندر ہیتنا اچھا سٹیج لگا کرے اردس بیس آدمی یہاں پر چار کرنے کے لیے کھڑے کر دوں کہ اس کی بار یہ بتاؤ کیا کیا فائدہ ہوا ہے اب اس کی بار یہ بتاؤ کیا کیا فائدہ ہوا ہے ایک دن بھی لائن لگوا دوں نا تم پتہ نہیں کتنے آدمی لیا ہوگے وہاں تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لیکن میں تم کو کوئی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں میرے کو پتا ہے تمہارے نقصان کا اگر میرے کو نہ پتا ہو تو تم کو ڈال دوں سمجھے نا تو اگر آپ یہ ایک اور بات بتا دوں میں کہ یہ اگر آتم آواز کو نہیں سننا تھا ستن کا ڈھونگ رچایا کیوں ایک سبت ہے یہ اگر آتم کا انوشن نہیں کرنا تھا اپنی آتم کا نیجی پالن نہیں کرنا تھا تو یہ ستن کا ڈھونگ رچایا کیوں پہلے ہی دنیا میں بہت ساگر میں بہت جل ہے اور بھی جل بڑھایا کیوں جدی اندر کا جو آتم آواز نہیں سننے تھی تو ستن کا ڈھونگ رچایا کیوں دنیا میں تو انکار پہلے ہی تھا اور بھی انکار بڑھایا کیوں دنیا میں تو سوارت پہلے ہی بہت تھا اور بھی سوارت بڑھایا کیوں یہ ستن کا ڈھونگ رچایا کیوں جو آتم آواز نہیں سننا تھا تو یہ ستن کا ڈھونگ رچایا کیوں یہ ہی چل رہا ہے پہلے ہی سوارتھی آدمی ہے اس کو اور سوارتھی بنا دیتے ہیں ستسنگ مجانے سے پہلے یہ آدمی ہنکاری ہے اس کو اور بھی ہنکاری بنا دیتے ہیں پہلے بھی سنسار میں ترنا نہیں آندہ اور بھی جلب اڑھا دیتے ہیں ان کو گروہوں کو آتم آواز نہیں سنائی دیتی اس کا پالن نہیں کرتے تو بھی ستسنگ کا ڈاؤں کیوں رچا دیا یہ تو یہ تو پرکھ لیا کرو تمہیں آسانی ہے پرکھنے میں کیوں کہ میں باتیں بتا دیتا ہوں اگر میں تمہیں باتیں نہ بتاؤں تو تم پرکھ نہیں سکتے اور یہ مپکی بات بتاتا ہوں جس نے یہاں ستسنگ سن لیے وہاں اور نہیں سن سکتا کہیں بھی چاہیے یہاں سے کبھی متاؤں لیکن وہ دوسرے کا بھی نہیں سن سکتا ہے کیونکہ اس کے پتہ آیا کہ کیا بتا رکھا ہے وہ پھیل نہیں جا سکتا جو میں نے بتا دیا جو سماندر نے سمجھ جگا دی ہے تم کسی بھی ستسنگ میں جاؤں تم پھیل نہیں ہو سکتے نہ جاؤں تو بات دوسری ہے یہاں نہیں آو گے تو انہیں جگہ بھی نہیں جا سکتے یہ صحیح بات ہے یہ فائدہ تو ہوتا ہے بس تو میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں بتا دی آپ کو تھوڑا سا اپنے ہونس کو بڑھا لو اپنے انوبھاو کو بڑھا لو اس کے لیے سوتنتر ہونا ضروری ہے اور ستے کا جکاسو ہونا ضروری ہے ٹھیک سے اپنا پریم پیار سے آیا کرو ٹیمپ آیا کرو اور اپنا جو فائدہ اٹھانے کوشش کیا کرو جیسے ہم نے کیا ہے کہ اپنے شروع کے اور نشانہ بنا لو اپنا ہمیشہ ستے میں میرا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ تم اپنے شروع کو نشانہ بنا لو کبھی انکسین کسی طرح سے تمہارا شروع تمہاری آتما ہے جاگرت آتما ہے یہ شروع کا نشانہ بنانے کا کیا ہے اس کے اندر ٹھہرنے کی کوشش کیا کرو ٹھہرنے کی اپنے آپ میں اگر آپ نے ٹھہراؤ پا لیا ہے تو سب کچھ پا لیا ہے جیون آپ کا سفل ہو جائے گا ست چیتنہ ہے آتما یوگ اپنائیے اور سیم پر لوٹی ہے جانیے اپنے آپ کو آتما یوگ ایک بہت چھوٹا سبحابک اور بیگیانک مارگ ہے یہ پرتیک کا اپنا وہے پورے بسو کا مارگ ہے آتما یوگ سے سواستی سمادھی اور آتما اہویتی کو سرلتہ سے پایا جا سکتا ہے ایسے آتما یوگ کے لیے ہم آتکے لیے یہ آتما یوگ نام کی ایک پستک لائے ہیں اس کے تین سو بیاج سٹیج ہیں اس پستک میں جہاں پول آتما یان کا ورن ہے وہیں دھیان کی آٹھ آگنک اور ویگیانک کتنوں کا ورن بھی ہے یہ پستک نئی اور پول آتما یوگ ان کو جنم دیتی ہے اور پرانتی کاری ہے پستک کو پڑنا چھوکے تو پول سخت با پول سمادھان کے مارک سے چھوک جائیں گے پستک پانے کا پتا چیتن دھارا سچ چیتن آسرم روتک روڑ مد مہارا اور گوہنا اور نمبر 941695964 مد مہارا اور گوہنا مہارا اور کیا مافکته ہوں ماتنțا زرا Via 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 Viaceğim روڑ با پسین با پسین ڈیز